اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے آٹومیٹک ٹرانسفر سوچ سرکٹ کے بارے میں آٹومیٹک ٹرانسفر سوچ سرکٹ کیا ہوتا ہے کیسے کام کرتا ہے اور کہاں کہاں پہ یوز ہوتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ آج ہم اس کی کمپلیٹ ڈرائنگ کو سمجھیں گے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں آٹومیٹک ٹرانسفر سوچ بیسیکلی ایک سرکٹ ایک دیوائیس یا ایک پینل ہوتا ہے جو کہ مانیٹر اور کنٹرول کرتا ہے جو ہمارے پاس پاور سپلائے آویلیبل ہوتی ہے جیسا کہ مین پاور سپلائے اور اسٹینڈ بائی پاور سپلائے جب بھی ہماری مین پاور سپلائے فیل ہوتی ہے تو آٹومیٹک ٹرانسفر سوچ آٹومیٹکلی اس کو شفٹ کر دیتا ہے ہماری اسٹینڈ بائی سپلائی یا بیک اپ سپلائی یا جنریٹر سپلائی پہ تو ایٹی ایس کا بیسیک فنکشن جب ہماری مین پاور سپلائے فیل ہوتی ہے تو یہ آٹومیٹکلی ٹرانسفر یا سوچ کر دیتا ہے بیک اپ سپلائے جیسا کہ ہمارا جنریٹر یا کسی دوسرے فیز پہ اس کے اندر کانٹیکٹر ریلے ٹائمر اور سرکٹ بریکر وغیرہ لگتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کی مین ڈرائنگ ہے یہ پاور اور کنٹرول ڈرائنگ ہے آپ دیکھ لیں دو اس کی مین سپلائی ہیں بیچ میں لوڈ ان لوگوں نے موٹر کنیکٹ کیا ہوا ہے نیچے اس کے کنٹرول سرکٹ ہیں جس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے اس طرف یہ گریٹ سائیڈ یا مین پاور سپلائے ہے اور دوسری یہ بیک اپ یا جس کو جنریٹر پاور سپلائے کا کنٹرول بھی کہہ سکتے ہیں آٹومیٹک ٹرانسفر سوچ کے سرکٹ کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے کانٹیکٹر ہوتا ہے جو کہ مین یا گریٹ کانٹیکٹر ہے اور جنریٹر کانٹیکٹر یا جس کو بیک اپ کانٹیکٹر بھی کہتے ہیں سنگل پول کے ایم سی بی دو لگتے ہیں جو کہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں اس کی سوچنگ کو دو ٹائمر یوز ہوتے ہیں ایک گریٹ ٹائمر ہوتا ہے اور ایک بیک اپ یا جنریٹر ٹائمر دو ٹائمر اس میں استعمال ہوتے ہیں اس کے بعد ایک ریلے یوز ہوتا ہے جس کو ڈی پی ڈی ریلے ڈبل پول ڈبل تھرو ریلے کہتے ہیں وہ بھی اس میں لگتا ہے تو یہ بیسک کمپوننٹ ہیں جو ایک آٹومیٹک ٹرانسفر سوچ کے اندر لگتے ہیں یا کامن ہوتے ہیں اس کے علاوہ انڈیکیشنز بھی ہو سکتی ہیں پر وہ بات بھی ہم دیکھیں گے یہ اس کا لوڈ ہے لوڈ مطلب آؤپوٹ جو ہم کنیک کرتے ہیں ہمارا سب سے پہلے گریٹ سپلائے آ رہی ہے ہم تری فیز کی آر وائے بی لائن کنیکٹ ہوتی ہیں اس کا آؤٹ جائے گا ہمارے لوڈ میں دیکھیں یہ لوڈ میں جائے گا دوسری طرف سے ایسے ہی بیک اپ یا تو جنریٹر یا کسی دوسرے فیز کا یا دوسری سورس سے اس کا آ سکتا ہے الٹرنیٹر یا کوئی اور ہو سکتا ہے یہ بیک اپ سپلائے ہے یہ بھی ہمارے لوڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اوکے اب دیکھیں لوڈ کے ساتھ دو ڈیفرنٹ کانٹیکٹر ڈیفرنٹ سپلائے سے کنیکٹڈ ہیں ٹھیک ہے اب ایک وقت میں ہمیں ایک ہی چاہیے ہوتا ہے جو کہ آن ہو اور ہمیں سپلائی دے اوکے اس میں سے جو بھی کانٹیکٹر آن ہوگا وہاں سے ہماری سپلائی آئے گی ایک وقت میں ہمیں ایک سائٹ سے سپلائی چاہیے کنٹرول وائرنگ میں اس کو کمپلیٹ ہم کنٹرول کرتے ہیں یا سیٹ کرتے ہیں ہماری پاور کے لیے یہاں پہ ایک چیز دیکھ لیں جو پینل کے اندر وائرنگ ہوتی ہے موسٹلی اس طریقے سے کنیکٹ ہوتی ہے یہ صرف آپ لوگوں کو آئیڈیا دینے کے لیے کہ کنفیوز نہ ہو پینل کے اندر نیچے آؤٹ پہ دونوں جو کانٹیکٹر ہیں آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں ایک وقت پہ ایک کانٹیکٹر آن ہوتا ہے تو وہاں سے سپلائی ہمارے لوڈ میں جاتی ہے اوکے ہو گیا صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے تو کنٹرول وائرنگ کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں اس کا کنٹرول سرکٹ ہے گریڈ سائٹ کا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھیں ہم کنیکٹ کریں گے مین سپلائے سے اپنے سرکٹ بریکر کو سنگل پول سرکٹ بریکر کو جس کی ٹو تھرٹی وولٹ ہیں پھر ہم اس کی نیوٹرل کنیکٹ کریں گے آپ یہاں پہ اگر نظر آ رہا ہے تو نیوٹرل وائر جو ہماری کنیکٹ ہے یہ گریڈ ٹائمر کے ساتھ ریلے کے ساتھ اور گریڈ کانٹیکٹر کے ساتھ کنیکٹ ہو رہی ہے یہ ایک جگہ کنیکٹ ہو گئی اب ہم ٹائمر پہ کنیکٹ کر رہے ہیں اور تیسری آپ دیکھیں مین اس کا جو کانٹیکٹر ہے اس میں بھی یہی سے جا رہی ہے نیوٹرل سپلائے اے ٹو کوئل پہ اوکے ہو گیا یہ دیکھیں نیوٹرل وائر نیچے والے پوائنٹوں سے کنیکٹ ہو گئی اوکے یہ تینوں سے ریلے سے ٹائمر سے اور کانٹیکٹر سے آپ دیکھیں اوپر سے فیز وائر آ رہی ہے فیز وائر سب سے پہلے جا رہی ہے ریلے میں ریلے اگر آپ اوپر دیکھیں تو دو پوائنٹ پہ کنیکٹ ہو رہی ہے ایک اس کو انرجائز کرنے کے لیے اور ایک اس کے کامن پوائنٹ پہ جو کہ ساتھ اور آٹھ ہم نے آپس میں کنیکٹ کر دیا ہے جو اس کا آؤٹ ہے آؤٹ آپ دیکھیں یہ نارملی اوپن ہے اوکے تو یہ نارملی اوپن پوائنٹ ہمارا یہاں سے جائے گا کنیکٹ ہوگا گریٹ ٹائمر میں اوکے آگے آپ کنٹرول وائرنگ میں دیکھیں گریٹ ٹائمر کے بھی ایک پاور دے رہا ہے ایک کامن میں ساتھ اور آٹھ میں ٹھیک ہے آگے پھر نارملی اوپن اس کا پوائنٹ ہے گریٹ ٹائمر کا جو سکس نمبر ہے ٹھیک ہے وہ ڈائریکٹ جا رہا ہے ہمارا جنریٹر کے جو کانٹیکٹر ہے اس کے انسی میں ٹھیک ہے گریٹ ٹائمر سے نکل کے یہ دیکھیں جنریٹر کے انسی پوائنٹ پہ جا رہا ہے کانٹیکٹر میں صحیح ہے یہ کیوں یہ انٹرلاک ہو رہا ہے انٹرلاک مطلب جب یہ جنریٹر کا کانٹیکٹر آف سٹیٹ میں ہوگا تو ہمارا گریٹ کا کانٹیکٹر کام کرے گا کیونکہ یہ نارملی کلوز ہے نارملی کلوز سٹیٹ میں یہاں سے کرنٹ پاس ہوتا رہے گا جب یہ جنریٹر کا کانٹیکٹر آن ہوگا تو یہ نارملی اوپن ہو جائے گا ادھر سے آگے سپلائے نہیں جا سکتی گریٹ کانٹیکٹر آن نہیں ہو سکتا کیونکہ جو گریٹ کانٹیکٹر کی مین سپلائی ہے اے ون میں وہ جنریٹر کانٹیکٹر سے ہو کے جاری ہے انسی ہو کے جاری ہے اگر جنریٹر کانٹیکٹر آن ہوگا تو گریڈ آف ہی رہے گا اس کو کہتے ہیں انٹر لاکنگ انٹر لاکنگ ایسے ہی ہوتا ہے ایک وقت میں ایک کانٹیکٹر ہمارا آن ہو سکتا ہے آپ آ جائیں دوسری طرف گریڈ سائیڈ ہماری وائرنگ کمپلیٹ ہوگی کنٹرول کی آپ دیکھیں دوسری سائیڈ جنریٹر سائیڈ آ جائیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ دیکھیں نیوٹرل وائر آپ کنیک کریں گے آپ کا جنریٹر کانٹیکٹر کی کوئل پہ اور جنریٹر کے ٹائمر پہ ٹھیک ہے یہ دونوں ہم نے کنیکٹ کر دیئے نیوٹرل وائر اے ٹو پہ اور جنریٹر ٹائمر پہ ہم نے کنیکٹ کر دیئے اس کے بعد فیز وائر دیکھیں فیز وائر ڈائریکٹ اس کی جا رہی ہے ریلے میں ٹھیک ہے یہ ریلے میں جا رہی ہے یہاں پہ اس پہ اس کا نمبر ون پوائنٹ ہے ٹھیک ہے پھر اس کا چار نمبر نارملی کلوز پوائنٹ ہے یہ جائے گا جنریٹر کے ٹائمر میں جنریٹر کے ٹائمر میں جائے گا سات اور آٹھ میں اوپر ڈرائنگ میں بھی اس طریقے سے کنیکٹ ہے ایک کامن ہے اس کو ٹائمر کو سپلائے دے گا دوسرے سے ہم وہ اس کے آؤٹپٹ لیں گے سکس سے نکلے گا ٹھیک ہے یہ سیدھا جائے گا سیم گرڈ کے کانٹیکٹر کے انسی پہ جیسے ہم نے پہلے والے میں کیا تھا سیم اسی کو ریپیٹ کرے گا اس کے انسی سے نکلے گا اور جنریٹر کا جو کانٹیکٹر ہے سیم یہ دونوں اپس میں انٹرلاک ہو گئے گرڈ اور جنریٹر دونوں کانٹیکٹر اپس میں انٹرلاک ہیں تو ایک وقت میں ایک ہی چلے گا کیونکہ دونوں کے انسی سے پاور گزر کے دوسرے کانٹیکٹر میں جا رہی ہے اگر ایک آن ہوگا تو دوسرا آف ہی رہے گا سرکٹ میں ٹائمر لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پاور جب سوچ کرنی ہوتی ہے ایک لوڈ سے دوسرے لوڈ میں اس میں پانچ سے دس سیکنڈ کا گیپ رکھا جاتا ہے ٹائمر کے تروں جیسا کہ ہماری کوئی چیز جلے نہ پراپر آف ہو کے پھر دوبارہ ہمارا پاور جو ہے وہ سوچ ہو ریلے بیسیکلی سوچنگ کرواتا ہے مین ہماری سپلائی جو ہے گریٹ سپلائی ہے اور اس کی سٹینڈ بائی جو ہے وہ جنریٹر سپلائی ہے میں آگے کوشش کروں گا اس والی ڈرائنگ سرکٹ کا پریکٹیکل سرکٹ بنا کے آپ لوگوں کو پراپر اس کا دکھاؤں گا ڈیمو دوں گا کہ یہ سرکٹ کیسے کام کرتا ہے میں امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اجازت دیجئے اللہ حافظ